بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگ پاؤں پر کلہاری مارتے ہیں لیکن شاہد افریدی نے کلہاری پر پیر دے مارا اور خالی اپنا نہیں پوری قوم کا جو جو انہوں نے اپنی کتاب گیم چینجر میں انکشافات کی ہیں اس سے کچھ نہیں ہوا سوائے پاکستانی قوم کی رسوائی کے سوائے مزید آنے والے وقتوں میں ہماری پابندیوں کے اور کچھ بھی اس کتاب میں نہیں تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ظاہر سی بات ہے جب کتاب اس کی لکھنے والے وجاہت خان جیسے اینکر ہو جو نہ اینکر ہیں نہ صحافی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف گند ان کے ذہنوں میں بھرا ہو تو پھر کتابوں میں ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو آج پوری قوم کو رسوا کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا مزاق اڑایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو شاہد افریدی کی نواز شریف سے محبت کے بارے میں لوگوں کو بتا دے ہم نہیں کبھی چاہتے تھے کہ ان رازوں سے پردہ اٹھے لیکن چونکہ اب شاہد افریدی نے خود ہی یہ کام کر دیا ہے انہوں نے عمران خان پر بڑی زیادہ تنقید کی اور عمران خان کو کہا کہ وہ کھلاڑیوں کو پسند نہیں کرتے تھے ایزا لیڈرشپ ان کی نہیں تھی اچھی اور جو ان کی لیڈرشپ کرکٹ میں تھی وہ آج سیاست میں بھی وہی کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو نواز شریف سے ان کی محبت اور ان کا یہ بیان کتاب کے اندر کہ نواز شریف کو پتا ہے کہ ڈیلیور کیسے کرنا ہے کیا نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ اربور ڈالرز پاکستان کا لوٹ کر باہر لے جانے والے 1998 کے اندر دھماکہ کرنے سے انکار کیا اور پھر پاکستان کی فوج نے ڈنڈے کے زور کے اوپر اور جب ان کو ارسٹ کرنے کی دھمکی دی اقتدار سے ہٹانے کی دھمکی دی پھر جا کر انہوں نے اگری کیا یہ ساری صورتحال شاہدہ فریدی کو شاہد پتا نہ ہو لیکن ایک چیز شاہد آج قوم کو بتانا بہت ضروری ہے کہ شاہدہ فریدی کے اوپر نواز شریف کے کیا حسانات ہے 1999 کا ورلڈ کپ تو سب کو یاد ہوگا 20 جون 1999 کے ورلڈ کپ کا فائنل اسٹریلیا کے ساتھ جب میچ کے اندر بارش ہوتی ہے تو سارے یہی امید کرتے ہیں کہ بارش کے بعد چونکہ پچھ بھی خراب ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سے یہی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ٹاس چیتنے والا پہلے بیٹنگ نہیں کرتا لیکن وسیم اکرم نے کیا اس کے بعد جب ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے تو تکبیر میکزین سے لے کر ہر جگہ بڑی بڑی خبریں لگتی ہیں کہ پاکستان کا ورلڈ کپ کا فائنلس چالیس کروڑ روپے میں اور بنگلہ دیش کے خلاف میچ تیس کروڑ روپے میں فکس کیا گیا تھا یہ تب پوری دنیا نے دیکھا اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کے بارے میں کیا الزامات لگے تھے آج شاہد افریدی پر نواز شریف کے احسانات اس لیے ہیں کہ پاکستان کی پوری ٹیم کو انکوائری سے بچانے والا اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف تھا اور شاہد افریدی آج تک ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے کیونکہ تکبیر میکزین میں اس تک شاہد افریدی کے بارے میں بڑے بڑے آرٹیکلس لکھے گئے تھے کہ پہلے پانچ میچوں میں شاہد افریدی نے اتنے سکور کرنے کے اتنے پیسے لیے یہ اس وقت کے میکزین میں لکھایا تھا آج تک شاہد افریدی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا لیکن اس کے بعد شاہد افریدی کا کردار یہ رہا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی انہوں نے میچ فکسنگ نہیں کی اس کے بعد پاکستان انڈیا کا میچ اور دوہزار تین کے ورلڈ کپ کا یا دوہزار گیارہ کا سیمی فائنل فکس جس میں مصبہ نے شارٹ نہیں ماری تھی اور وہ تمام میچ فکسنگ ہو یہ ایک الگ بات ہے کہ شاہد افریدی آج تک مو بند رکھی ہوئے ہیں اس بارے میں اب انہوں نے جو اپنی ایج کے بارے میں بات کہی ہے اتنی بڑی ایک کانٹروورسی ہے اور پاکستانی قوم کو جھٹکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری ایج ایکچول جو ہے وہ انیس سو پچھتر کی پیدائش ہے اور انیس سو چھانوے کے اندر جب میں نے سینچری بنائی تھی تو میری ایج انیس سال کی تھی ان کی اکل کا اور ان کی کتاب لکھنے والے وجاہت کی اکل کا اندادہ کر لے اگر انیس سو پچھتر کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں تو انیس سو چھانوے میں آپ کی ایج اکیس سال کی ہوئی اس حساب سے شاہدہ فریدی آج چورتالیس سال کے ہیں اور آپ اندادہ کریں پوری دنیا میں کانٹروورسی پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستانی جھوٹی ایج لکھواتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس جھوٹے ان کا ڈرائونگ لائسنس ان کا پاسپورٹ ان کا سب جھوٹا ہوتا ہے اور آج دیکھ لیں انڈیا سے لے کر پوری دنیا میں ان کا مزاق بڑایا جا رہا ہے کہ پاکستانی تو ہے ہی جھوٹے شاہدہ فریدی کو ضرورت کیا تھی آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ راشد خان وہ کہتا ہے میں نے عوران خان کو جب ٹروفی اٹھاتے دیکھا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی اب کرکٹ میں آنا ہے اور جناب اپنی عمر لکھواتے ہیں 1998 کی جو کہ افغانستان کے لیکس پینر ہے قریباً ان کی عمر آج 32, 33, 34 سال ہے لیکن وہ 20 سال کے بنے ہوئے ہیں اب شاہدہ فریدی کیس انکشاف کے بعد ان کے پاس جو ریکارڈ تھا وہ تو ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے کیونکہ ان کے بارے میں تھا کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے 33 سنچری بنائی ہے اب آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ افغانستان کے عثمان گنی جنہوں نے آڈی آئی سنچری بنائی 17 سال کی عمر میں زمبابے کے خلاف 2014 میں ان کو کہا جاتا کہ یہ سب سے شاہدہ فریدی کے بعد کم عمر ترین کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی کم ایج میں سنچری بنائی اس کا مطلب ہے شاہدہ فریدی کا ریکارڈ گیا اب اوفیشلی آئی سیس ان کے خلاف کیا کروائی کرے گا اور وہ پاکستانی بورڈ کے خلاف کیا کروائی کرے گا اور دنیا کے اندر آل لیڈی ہمارے ڈاکومنٹس ایکسپٹ نہیں کیے جاتے بار بار ویریفائی کیے جاتے ہیں اب شاہدہ فریدی کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایک نیا عجیب و غریب تماشا کھل کر سامنے آ گیا ہے اب پاکستان کے ڈراوینگ لائسس آل ایڈی کئی ایکسپٹ کیا ہی نہیں جاتا آج کے بعد مزید ڈاکومنٹس ہمارے ویریفائی ہوں گے اور کہا جائے گا کہ آپ نے تو جالی ڈاکومنٹس بنا ہے سیواغ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے اکثر کھلاڑیوں کی جالی عمرے ہیں لیکن اس نے نام نہیں لیا اس جناب نے نام لیا اور اپنا ہی بیڑا گھر کیا اور پاکستانیوں کا بیڑا گھر کیا اب آتے ہیں سپورٹ فکسنگ کی طرف سپورٹ فکسنگ کے اندر جب شاہدہ فریدی کئی سال بعد کرکٹ کے اندر کرکٹ ٹیسٹ میں واپس آئے اور پھر آمیر عاصف کی میچ فکسنگ سے پہلے وہ چھوڑ کر چلے گئے اس میں دو رائے نہیں پائی جاتی کہ انہوں نے انفارم کیا ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ کامران اکمل کی میچ فکسنگ سے لے کر ہر ایک کی ان کے پاس ثبوت اور چیزیں ہیں لیکن آج تک یہ منظر عام پر نہیں لائے اگر آپ تب نہیں لائے تو آپ اب لانے کا کیا فائدہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دنیا کے اندر سوائے ان کی کتاب سے پاکستان کو رسوائی کے علاوہ اور کیا ملا ہے کیا پاکستان کا امیج آتا ادھر آپ اخوانستان کے اندر دیکھیں وہ راشد خان وہ چودہ چودہ سال اپنی عمر کم لکھوا دیتے ہیں لیکن مو بند رکھے ہیں اگر آپ نے اپنی عمر کم لکھوای ہے اس کا مطلب آپ نے کاؤنٹی کرکٹ سے لے کر ہر جگہ جہاں پر آپ نے اپنی عمر لکھی ہے جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں سب نلن وائڈ ہو گئے ہیں سب جالی تھے اور پاکستان کی امیج اب کیا جائے گی اور دنیا میں اب انڈیا میں دیکھ لیں جو مزاک اڑایا جا رہا ہے جو اس پر لانتان ہو رہی ہے صحیح آج بات محمد یوسف کی سمجھ آتی ہے کہ شاہد آفریدی ایک ٹلے باز تھا جس کو اس قوم نے بیس سال ہیرو بنائے رکھا اور سر پر چڑھائے رکھا ایک میچ میں چونتیس کی ایوریس سے وکٹ لینے والا ایوریس پلئیر اس قوم کا ہیرو ہوتا ہے یہ کہنا تھا محمد یوسف کا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں